دوستو نمشکار آپ سبھی نے دیکھا ہوگا یا آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سراب ہماری سریر میں کتنے زیادہ پرکار سے گھر کر جاتا ہے کتنی ساری بیماریاں ہماری سریر میں چھوڑ دیتا ہے اس سے دوستو ہم بہت اُبھر نہیں پاتے ہیں یعنی کہ آپ جب سراب چھوڑنے کا سونستے ہیں جب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی آپ سراب نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ سراب آپ کو جھکڑ لیتی ہے آپ کے سریر میں اس پرکار سے فیل جاتی ہے کہ آپ سراب کو چھوڑنا تو چاہیں گے لیکن سراب آپ کو نہیں چھوڑ پائے گی جیہاں دوستو آپ سونستے ہوں گے کہ آپ سراب پیتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے سراب دھیرے دھیرے کر آپ کو پی رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار سراب جب آپ کوئی بھی ویقتی پیتا ہے اسے ہی کینسر کی ہوتا ہے اسے ہی زیادہ ہارٹ کی پروپلم کیوں ہوتی ہے اسے ہی انیک بیماریوں کا سکار کیوں ہونا پڑتا ہے آپ ایک بات کا دھیان رکھیں جو سراب ہوتی ہے وہ کوئی اچھی جو سے تو بنائی جاتی نہیں ہے اس میں کیمیکل اتنے زیادہ ملائے جاتے ہیں ہمارے سریر کے یعنی جو نشہ ہوتا ہے وہ ملانے کے لئے اتنی زیادہ ماترہ میں نشہ ملاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دوستو جب سراب ہمارے سریر میں جاتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے کر جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اسے چوک کرنے لگتی ہے انہیں کہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اسے دھیرے دھیرے کر اس کی نلیوں میں جا کر ہمارے بلڈ کو گاڑا کرنے کا کام کرتی ہے اور جب بلڈ دھیرے دھیرے کر گاڑا ہونے لگتا ہے تو وہ ایک جگہ پر اکھٹا ہونے لگتا ہے کھون کا دھکا دم جمنے لگتا ہے اس کی وجہ سے کینسر جیسی خدرناک بیماری کا سامنا بھی آپ کو اور ہمیں کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ سرابی ویقتی کو اس لط سے کیسے دور کر سکیں کیسے اسے ہمیشہ کے لیے دوری اسے آپ کر سکیں تو آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں جو گھر سے ملنے والی کچھ ہی چیزوں سے آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں اور ویقتی کی لط کو کیسے ہمیشہ کے لیے چھڑوا سکتے ہیں تو دوستو اس امید پر کہ آپ ہماری ویڈیو کو بسند کریں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے سبھی مطر دوستو کے شان شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور ہون کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پراتھو اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ کر اپنے انک بیماریوں کا فائدہ لے پائیں تو جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے دوستو لائمانینی کی نیبو نیبو تو آپ ہم سبھی نے کھایا ہوگا نیبو کا استعمال آپ کو یہاں پر کرنا ہے آپ کو روز صبح سرابی جو ویقتی ہوتا ہے ایک گلاس پانی میں دو نیبو کا سیندھا نمک آپ کو نورمل نمک نہیں یوز کرنا ہے سیندھا نمک ملا کر روز صبح اگر آپ سرابی کو دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اس کے سریر میں جو سراب کے قارن سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہوں گے ساتھ میں اس کی لط بھی چھوٹے گی دوسرا ہے دوستو ایک گلاس پانی رکھ دیجے یعنی کے خالی بول میں پانی رکھ دیجے گیس پر اس میں آپ کو کرنا کیا ہے دوستو ایک چمس سرشو ڈالنے ہیں وہیں دوستو چار سے پانچ لونگ ڈالنا ہیں اور دوستو نیبو کے گول گول سلائس کر نیبو کے اس میں ڈال دیجئے اس پانی کو اچھے سے اُبلنے دیجئے تب تک کہ یہ آدھا نہ ہو جائے اس پانی کو چھان کر سرابی کو اگر آپ پینے کے لئے دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا ویقتی کی لچ چھوٹے گی اور ویقتی سر آپ چھوڑ دے گا امید کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں جانکاری اور ویڈیو پسند آئی ہو ایسی اور ہلتھ سرلیٹر ویڈیو جاننے کے لئے بنے رہے ہیں گھریلو گھلاٹی چینل پر تینکیو سو مچ